موسیقی कांट में मामूली विवात के चलते 22 सक्सने जानवरों की तरह दातों से युवक को नोचा गंभी रूप से जख्मी हुआ युवक आयरोपी की तलास में जूटी पुलिस तना पुआय के बड़ागाओं में किसोर की मौत के बाद जम कर हुआ हंगामा डेड़ गंटे जाम रहा इस्टेट हाईवें पुलिस कर्मियों की खिलाब कारवाई की मांग की जलालाबाद में गंगा इसनान को जा रहे तीन बाइक सवारों को कार में मारी टककर गंभी डूप से घायल हुए स्रधालू दो की हालत ना जुग तीन दिन से मंडी जलालाबाद में धान बेचने आया किसान भी हो सोकर गिरा गंभी डूप से जक्मी सेंटर इंचार्ज पर रुपए मांगने के लगाए गंभी आरोप और नहीं रुक रहा जुए का खेल कुटार पुलिस में छे जुवारियों को पकड़ा हजारों की नगदी ब्रामद सभी को भेजा गया जेल पुआय में पुलिस कर्मियों की लापरवाही के चलते एक किसोर की मौत हो गई पुलिस कर्मियों ने गायल किसोर को घंटो चौकी में बैठा रखा जिसके बाद इलाज ना मिलने पर किसोर ने दम तोड़ दिया کسور کی موت کے بعد ناراج لوگوں نے اسٹیٹ ہائیوے جام کر کے جم کر ہنگا ما کٹا پرجنوں کی مانگ تھی کہ دو سی پولیس کرمیوں کی خلاف کاروائی کی جائے پوائن شیطر کے بڑا گاؤں کا رہنے والا آسک نام کا سولہ سال کا کسور بائیک سے جا رہا تھا تب ہی سڑک پار کر رہی بجرگ مہیلا کو اس کی بائیک سے ٹکر لگی اور کسور بھی درگھٹنا کا سکار ہو گیا گھائل بجرگ مہیلا کو علاج کے لیے بھیج دیا گیا لیکن پولیس کرمیوں نے کسور کو کئی گھنٹے چوکی میں بیٹھا رکھا پرجنوں کا آروپہ کی پولیس کرمی کسور کو چھوڑنے کے عیبز میں پیسو کی مانگ کر رہے تھے علاج نہ ملنے پر کسور چوکی میں ہی بھی ہو سو گیا جب اسے اسپتہ لے جایا گیا تو وہاں اسے مرت گھوست کر دیا گیا پولیس کرمیوں کی لاپروائی سے ہوئی موت سے ناراج پرجنوں اور علاقے کے لوگوں نے اسٹریٹ ہائیوی کو جام کر دیا اور جم کر ہنگامہ کٹا پرجنوں کا آروپ ہے کہ پولیس کرمیوں نے کسور کو چوکی میں گھنٹوں بیٹھا رکھا تھا علاج نہ ملنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی پرجنوں نے سیدھے پولیس کرمیوں کو کسور کی موت کے لیے جم میدار تھے رایا پھلال پولیس کرمیوں کے خلاف کارروائی کا ٹھوس آسواسن ملنے کے بعد ہی جام کو کھلوائے جا سکا کرنی باغ راملیلا میدان میں تین دیوسیہ پردرسنی کا آئیوجن کیا گیا پردرسنی میں سرکار کے تمام یوجنہوں کے پوشٹر لگائے گئے جن کے جریعے لوگ یوجنہوں کے بارے میں جان سکیں گے اور ان کا فائدہ اٹھا سکیں گے پردرسنی کا ادھگاٹن بی جی پی ویدھائی گروسنلال برمہ نے کیا اس دوران جلادکاری بھی موجود رہے میں بی ایس محروق ڈائریکٹر دس میس اکیڈمی جیوریا پویا شہیانپور آپ سبھی جن پدواسیوں کو گروہ نانک دیو جی پرکاسپار و گنگاس نان کے پاون پرو کی ہاردک شب کا امنائے دیتا ہوں سری گروہ نانک دیو جی نے ہم سبھی کو ایک ایشر کی اپاسنا کرنے کا جو صدیانت دیا ہے ہمیں انہیں بتائے ہوئے ان کے صدیانتوں کا پالن کرتے ہوئے اپنا جیونی آپن کرنا چاہیے ہم سب ایک ہیں ایشر ایک ہے اسی کا انسرن کرنا چاہیے جاتی پات سے اوپر اٹھ کر جاتی پات کے بھید بھاو کو مٹا کر کے ہم سبھی کو ایک ایشر کی اپاسنا کرنی چاہیے یہ ہمارے گروہ نانک دیو جی کا اپدیش ہے ہمیں اسی سبھی کا اس کا پالن کرنا چاہیے جلال آباد ویدھان سبا سے آم آدمی پارٹی کے پرتیاسی سنترام سنگھ چوہان نے آج شیطر کے نیا گاؤں ککرالا اور دیوریا سہیت کئی گاؤں میں جن سمپرک کیا اس دوران سنترام سنگھ چوہان نے لوگوں کو آم آدمی پارٹی کی نیدیوں کے بارے میں بھی بتایا آپ کو بتا دے کہ آم آدمی پارٹی یو پی میں سبھی سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا اعلان پہلے ہی کر چکی ہے جس کو لے کر بجلی بلماپ اور پھری بجلی دینے کا وعدہ بھی کر رہی ہے اس کے لیے آم آدمی پارٹی کے کارکرتا لوگوں کے ریجسٹیشن کر کارڈ جاری کر رہے ہیں سنترام سنگھالی شیطر کے گاؤں چندپائی ایس تھید گرودوارہ سنگھ سبھا میں گروپرب منائے جا رہا ہے آج گرودوارہ صاحب میں شوہے اکھانڈ پارڈ آرم بھوا جس کا بھوگ 21 نومبر کو ہوگا علاقے کی سمو سنگھت کے سائیوگ سے یہاں گرودوارہ کا کارکرم منا جا رہا ہے آج صبح سے ہی گرودوارہ صاحب میں گرودوارہ صاحب میں گرودوارہ صاحب کا لنگر اٹوٹ برتا جا رہا ہے جو کہ نرنتر تین دنوں تک چاری رہے گا اس دوران بڑی سنگھا میں سکھت سنگھت گرودوارہ صنگھ سبھا پہنچ کر گرودوارہ صاحب کے سامنے سیس نوا کر آسیرواد لے رہی ہے جلال آباد میں گنگا اسنان کو جا رہے بائیک سوار تین سردھالوں کو کار نے سامنے سے ٹک کر مار دی حادثے میں تینوں سردھالوں گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے جن میں سے دو کی حالت بے حد نہ جھک منی ہوئی ہے جلال آباد شیطر کے کلیکٹر گنج کے پاس اسٹیٹ ہائیوے پر صبح تڑکے کوہرے میں بائیک سوار تین سردھالوں کو سامنے سے آ رہی کار نے جور در تک کر مار دی حادثے کے بعد بائیک چکنا چور ہو گئی اور تینوں سردھالوں اچھل کر دور جا گی رہے گھائلوں میں دو سردھالوں کی حالت بے حد نہ جھک بنی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ تینوں سردھالوں لکھیمپور جلے کے رہنے والے ہیں اور دھائی گارڈ پر گنگا اسنان کے لیے جا رہے تھے پھل ہال سبھی گھائلوں کو میٹیکل کولیز میں بھرتی کر آیا گیا ہے میں دشنیس اکیڈمی کی پرنسپل آپ سبھی چھتر باشیوں کو دشہرہ و گنگا پرک کی حاردک سبکام نائے دیتی ہوں یہ پرک ہماری دیگ آپسی سوہارد کا ہے جس میں ہمیں سبھی دھرموں کو آدھر کرنا سکھاتا ہے گروہ پرک کے افسر پر گروہ نانک دیو جی نے جو ہمیں سندیج دیئے ہیں کہ ہمیں سماس میں ایکتہ بنائے رکھنی چاہیے وہ آپسی پریم بھاو بنائے رکھنا چاہیے اسی لئے ہمیں ان کے جو دیئے ہوئے اوبدیش ہیں ان پر چل کر آپس میں پریم بھاو بنائے رکھنا چاہیے اور سب سے میں یہی اپیل کرتی ہوں کہ آپسی بھید بھاو بھولا کر سب کو ایک ساتھ چلنا چاہیے اور ایک ساتھ کھڑے رہنا چاہیے ہماری طرف سے ایک بار پھر سے آپ کو گروہ پرف اور گنگا سنان کی حاردک سبکام نائے دھنیا وار آج پولیس ادھیچک کاریالے میں اپر پولیس ادھیچک سنجے کمار نے قومی ایکتہ سپتہ کے تحت ادھکاریوں ایموں کرمچاریوں کو راشتری یہ ایکتہ کی سپت دلائی اس دوران سبی سے راشتہ کی ایکتہ اور اکھنٹتہ برکرار رکھنے کا آوہن کیا گیا اپر پولیس ادھیچک سنجے کمار نے سپت دلاتوے کا کہ ہم ست نشٹہ کے ساتھ پرتیگیا کرتے ہیں کہ دیش کی آجادی تتھا اکھنٹتہ بنائے رکھنے اور اسے مجبورت کرنے کے لیے سمرپیت ہو کر کاری کریں گے ساتھی دھرم بھاسا چھیت سے سمباندیت بھیدباؤ جھگڑوں ایمم راجنیتی کیا آرثک سکایتوں کا نیپتارہ سانتی پونڈ تتھا سنبیدھانک طریقے سے کرنے کے لیے پریاس کرتے رہیں گے اس دوران پولیس ادھیچک کاریلے میں نیپت ادھکاری اور کرمچاری موجود رہے ویسوکرما سلپکار مہا سابہ نے اللہ گنج دوسکرم پیڑیتا کے پریوار سے ملاقات کر ہر سمبھو مدد کا بھروسہ دلائیا ہے ویسوکرما مہا سابہ کے کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ پیڑیتا کو نہیں آئی دلائے جائے گا اور آروپیوں کو کسی بھی قیمت پر بچنے نہیں دیں گے کارتھانا شیطر کے راوتپور گاؤں میں کھیت سے لوٹ رہے کسان کے ساتھ گاؤں کے ہی ایک ویقتی نے مارپیٹ کی بتایا جا رہا ہے کہ برجنندل نام کا کسان اپنے کھیت سے واپس لوٹ رہا تھا اسی دوران گاؤں کے ہی ایک ویقتی نے اس کے موہ پر ٹارسکیرو سیماری جس کو لے کر دونوں میں کہاں سنی ہونے لگی اور بعد میں ہاتھا پائی کے بعد مارپیٹ ہوئی جس میں کسان برجنندل کو چوٹ آئی ہے پھلحال پیڑت کی سامنے پولیس کو تحریر دے کر کاروائی کی مانگ کی ہے میں بی ایس مہروپ ڈائریکٹر دس میس ایک ایڈمی جوریہ پویا شہیانپور آپ سبھی جن پدواسیوں کو گروہ نانک دیو جی پرکاسپر و گنگاس نان کے پاون پرو کی ہاردیک شب کامناہیں دیتا ہوں سری گروہ نانک دیو جی نے ہم سبھی کو ایک ایشر کی اپاسنا کرنے کا جو صدیانت دیا ہے ہمیں انہیں بتائے ہوئے ان کے صدیانتوں کا پالن کرتے ہوئے اپنا جیونی آپن کرنا چاہیے ہم سب ایک ہیں ایشر ایک ہے اسی کا انسرن کرنا چاہیے جاتی پات سے اوپر اٹھ کر جاتی پات کے بھید بھاو کو مٹا کر کے ہم سبھی کو ایک ایشر کی اپاسنا کرنی چاہیے یہ ہمارے گروہ نانک دیو جی کا اپدیش ہے ہمیں اسی سبھی کا پالن کرنا چاہیے رانی لچمی بھائی کی ایک سو چھاسویں جہنتی کے افسر پر اکھل بھارتی بھی دیارتی پریصد نے ایسیس کالیج میدان میں بھی چار گوشٹی کا آیوجن کیا گوشٹی میں اپنے سمبودھن کے دوران مہانگر وستارک آدھی دیوکر نے کہا کہ ماں بھارتی کی آجاتی کیلئے اپنے پرانوں کی آہوتی دینے والی اپرتیم سورے ادھم سانس اور پھاکرم کی پرتیق مہان ویرانگنا رانی لچمی بھائی نے انگریجوں کی جوڑوں کو ہلا دیا تھا جلال آباد منڈی میں لگے کرائے کے اندر پر دھان لے کر آئے کسان کی آج اچانک طبیعت خراب ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ قریب چار دن پہلے دمکا پورکا کسان وینود اپنی دھان کی اوپج کرائے کے اندر پر بکری کرنے کو لے کر آیا تھا لیکن آج تک اس کی اوپج نہیں تولی گئی وہیں آج کسان وینود کی اچانک طبیعت بگڑ گئی اور وہیں چکر کھا کر جمیر پر گر گیا اس دوران اس کے سر میں بھی چوٹ آئی ہے وہیں کسان نے کے اندر سنچالک پر بھی گمبیر آروک لگائے ہیں کسان کا آوروپے کی کرائے کے اندر پر دھان تولنے کے ایوچ میں پیسوں کی مانگ کی جاتی ہے کھوڑار پولیس نے جوہا خیلے چھے جواریوں کو گردار کیا ہے جن کے پاس سے نکدی اور تاز کے پتے برامد ہوئے ہیں پولیس نے چاہ پیماری کرتے ہوئے سچوگر مل کے زامنے آبید مرگی فارم کے پاس سے چھے جواریوں کو جوہا کھیلتے ہوئے گرفتار کیا جن کے پاس سے لگ بھک بیالیس ہچار روپے کی نکدی اور تاز کے پتے برامد ہوئے گرفتار کیے گئے سبھی جواری کو ڈار تھانا شیطر کے آلگ آلگ گاؤں کے رہنے والے ہیں الہال پولیس نے سبھی جواریوں کے کلاف جوہا ادنیم کے تحت کارنوائی کی ہے بیتی رات جلال آباد میں چوروں نے سپیر پارٹس ویپاری کی دکان میں نکب لگا کر چوری کی گھٹنا کو انجام دیا بیتی رات کسی سمیں چوروں نے فروق آباد روڈ پر لالو آٹو سرویس دکان کی پچھلی دیوار کو کٹ کر اندر گسے اور لاکھوں روپے کے سپیر پارٹس اور نگ دیو چورالی پھلہال آج پیڑیت ویپاری نے پولیس کو تحریر دے کر اگیاد چوروں کے کلاف کارنوائی کی مانگ کی ہے میں دشنیس اکیڈمی کی پرنسپل آپ سبھی چھتر باشیوں کو دشہرہ وگنگا پرک کی ہاردک سپکام نائے دیتی ہوں یہ پرک ہمارے لئے آپسی سوہارد کا ہے جس میں ہمیں سبھی دھرموں کو آدھر کرنا سکھاتا ہے گروپرک کے افسر پر گرنانک دیو جی نے جو ہمیں سندیج دیئے ہے کہ ہمیں سماز میں ایکتہ بنائے رکھنی چاہیے وہ آپسی پریم بھاو بنائے رکھنا چاہیے اسی لئے ہمیں ان کے جو دیئے ہوئے دیش ہے ان پر چل کر آپس میں پریم بھاو بنائے رکھنا چاہیے اور سب سے یہ میں یہی اپیل کرتی ہوں کہ آپ سے بھید بھاو بھولا کر سب کو ایک ساتھ چلنا چاہیے اور ایک ساتھ کھڑے رہنا چاہیے ہماری طرف سے ایک بار پھر سے آپ کو گروپرپ اور گنگایس نان کی ہاردک سپکام نائے دھنیوار آج ساجاؤں پر میں دوسرے دلوں کو چھوڑ کر آئے کئی یواؤں نے سماجوادی پارٹی کی سدستہ گرہن کی یہاں سپا نیتا ورون مصرہ کے نیترت میں آج درجنوں یواؤں سپا جلادس تنویر خان کے آواز پر پہنچے اور سماجوادی پارٹی کی سدستہ گرہن کی اس دوران تنویر خان نے سبی یواؤں کو پارٹی کا جھنڈا دیتے ہوئے بدھائی دی راشیو گوھر اچھک سنگ کے پردیس ادیچ آجیت سرما نے تلہر کوتوال کو خودکراشت کاریوں کے لیے سمانت کیا اس دوران آجیت سرما نے کوتوال کو رادے کشن کی پرطمہ بھی بھیٹ کی آج ساجاؤں پر میں دوسرے دلوں کو چھوڑ کر آئے کئی یواؤں نے سماجوادی پارٹی کی سدستہ گرہن کی یہاں سپا نیتا ورون مصرہ کے نیترت میں آج درجنوں یواؤں سپا جلادس تنویر خان کی آواز پر پہنچے اور سماجوادی پارٹی کی سدستہ گرہن کی اس دوران تنویر خان نے سبی یواؤں کو پارٹی کا جھنڈا دیتے ہوئے بدھائی دی میں بی ایس محروق ڈائریکٹر دس میس اکیڈمی جوریا پویا شہیامپور آپ سبھی جن پدواسیوں کو گروہ نانک دیو جی پرکاسپر و گنگاس نان کے پاون پرو کی ہاردک شب کامناہیں دیتا ہوں سری گروہ نانک دیو جی نے ہم سبھی کو ایک ایشر کی اپاسنا کرنے کا جو صدیانت دیا ہے ہمیں انہیں بتائے ہوئے ان کے صدیانتوں کا پالن کرتے ہوئے اپنا جیونی اپن کرنا چاہیے ہم سب ایک ہیں ایشر ایک ہے اسی کا انسرن کرنا چاہیے جاتی پات سے اوپر اٹھ کر جاتی پات کے بھید بھاو کو مٹا کر کے ہم سبھی کو ایک ایشر کی اوباسنا کرنی چاہیے یہ ہمارے گروہ نانک دیو جی کا اپدیش ہے ہمیں اسی سبھی کا اس کا پالن کرنا چاہیے روزہ پولیس نے الگ الگ چھاپیماری کے دوران نو ابھیقتوں کو جوا کھیلتے ہوئے اور ایک ابھیقت کو نایجائز تمنچے کے ساتھ گرپتار کیا ہے پولیس نے سوچنا کے آدھار پر چھاپیماری کرتے ہوئے نو ابھیقتوں کو جوا کھیلتے ہوئے گرپتار کیا ہے جن کے پاس سے تین موٹر سائیکل چار موائل فون اور لگ بھگ چھ ہزار پی کی نگدی برامد ہوئی ہے وہی پولیس نے تھانا رامچندر مسن شیطر کے باڑی گاؤں کے رہنے والے چاند میہ کو گرپتار کیا ہے جس کے پاس سے ایک ناجائز تمنچہ اور کارتوس برامد ہوئے ہیں پھلال پولیس نے سبھی ابھیقتوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں جیل بھیج دیا ہے ساج آمپور میں آج اکھیل بھارتے بھی تیارتی پریصد نے رانی لچمی بھائی کی جیہنٹی منائی اس دوران اے بی وی پی کارکرطاؤں نے رانی لچمی بھائی کے چتر پر پسپ ارپیت کر انہیں نمن کیا اے بی وی پی کے مہانگر سہی منتری ویب سکسینہ نے بتایا کہ رانی لچمی بھائی نے مہج 29 سال کی عمر میں اگریجی سمراج سے یود کیا اور رنبھومی میں ویرگتی کو برابت ہو گئی تھی سپا نیتری سلونا کسواہاں نے آج نیگوئی شیطر کے کئی گاؤں میں جن سمپرک کر لوگوں کو پارٹی کی نیتیوں سے اوگت کر آیا سلونا کسواہاں نے کہا کہ موجودہ بھاجپا سرکار سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور لوگ سماجوالی پارٹی کو امید بھری لگاہوں سے دیکھ رہی ہیں میں دشنیس اکیڈمی کی پرنسپل آپ سبھی چھتر باشیوں کو دشہرہ و گنگا پرک کی ہاردک سبکام نائے دیتی ہوں یہ پرک ہماری دی آپسی سوہارک کا ہے جس میں ہمیں سبھی دھرموں کو آدھر کرنا سکھاتا ہے گروہ پرک کے افسر پر گروہ نانک دیو جی نے جو ہمیں سندیز دیئے ہیں کہ ہمیں سماج میں ایکتا بنائے رکھنی چاہیے وہ آپسی پریم بھاؤ بنائے رکھنا چاہیے اسی لئے ہمیں ان کے جو دیئے ہوئے اوبدیش ہیں ان پر چل کر آپس میں پریم بھاؤ بنائے رکھنا چاہیے اور سب سے یہ میں یہی اپیل کرتی ہوں کہ آپسی بھید بھاؤ بھولا کر سب کو ایک ساتھ چلنا چاہیے اور ایک ساتھ کھڑے رہنا چاہیے ہماری طرف سے ایک بار پھر سے آپ کو گروہ پرپ اور گنگایس نان کی ہاردک سب کامنائے دانیوار میں بی ایس محروق ڈائریکٹر ڈس میس ایک ایڈمی جوریا پویا شہیامپور آپ سبھی جن پدواسیوں کو گروہ نانک دیو جی پرکاس پر و گنگایس نان کے پاون پرکی ہاردک سب کامنائے دیتا ہوں سری گروہ نانک دیو جی نے ہم سبھی کو ایک ایشر کی اپاسنا کرنے کا جو صدیانت دیا ہے ہمیں انہیں بتائے ہوئے ان کے صدیانتوں کا پالن کرتے ہوئے اپنا جیونی آپن کرنا چاہیے ہم سب ایک ہیں ایشر ایک ہے اسی کا انسرن کرنا چاہیے جاتی پات سے اوپر اٹھ کر جاتی پات کے بھید بھاو کو مٹا کر کے ہم سبھی کو ایک ایشر کی اپاسنا کرنی چاہیے یہ ہمارے روت نانک دیو دی کا عبدیش ہے ہمیں اسی سبھی کا اس کا پالن کرنا چاہیے موسیقی